ویسے ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے جب امریکہ نے کسی دیش کو اور ان کے ناغرکوں کو ایسے مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے امریکہ اس سے پہلے بھی اپنی وستاروادی نیتی کے تحت یہ سب کچھ کرتا آیا ہے اور انہوں نے بہت سارے دیشوں میں ایسے ہی انہیں استھر کر کے چھوڑ دیا ہے جس میں ایراک بھی ایک دیش ہے اس سے پہلے اور بھی بہت جگہ انہوں نے یہ کام کیے ہیں اس لیے ایسا نہیں کہ امریکہ نے پہلی بار یہ کیا ہو لیکن اس بار جو بات الگ ہے وہ یہ کہ اس سمیں دو ہزار اکیس میں سوشل میڈیا اپنے افان پر ہے انٹرنیٹ اپنے افان پر ہے ہر ویکتی کے پاس یہاں تک کی افغانستان جیسے دیش میں بھی ہر ویکتی کے پاس ایک نہ ایک موبائل فون ہے جس میں ایک کیمرہ لگا ہوا ہے اس سے پہلے یہ بڑے بڑے دیش جب اس طرح لوگوں کو پریشان کرتے تھے لوگوں کو استعمال کر لیا کرتے تھے تو یہ بات دنیا تک پہنچتی نہیں تھی کیونکہ تصویریں نہیں پہنچتی تھی ویڈیو نہیں پہنچتے تھے اور جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ تو ان بڑے بڑے دیشوں کی جیب میں ہے اسے یہ خرید لیا کرتے تھے اور مین سٹریم میڈیا کبھی اسے رپورٹ نہیں کرتا تھا یہ پہلی بار ہوا ہے جب امریکہ کو اتنا بری طریقے سے ٹرول کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں اس کی آلوچنا ہو رہی ہے پول کھلی ہے اور افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ایک ایک ویڈیو ایک ایک تصویر آپ تک پہنچ رہی ہے یہ ٹکنالوجی کا کمال ہے اور اس لیے اس بار جو کچھ افغانستان میں ہوا ہے وہ بیکار نہیں جائے گا وہ یہ ساری جو باتیں ہیں جو ہو رہی ہیں یہ دبیں گی نہیں اس بار پوری دنیا میں جو سیکڑوں کروڑ لوگ ہیں وہ اسے دیکھ رہے ہیں طالبانی ہاتھ میں بندوق لے کر کھڑے ہیں لیکن وہاں کی جنتہ اپنے دیش کا جھنڈا چھوڑنے کو تیار نہیں جبکہ بھارت کے ہی کچھ لوگ خود کو یہاں اتنا سورکشت سمجھتے ہیں کہ وہ بات بات پر دیش چھوڑنے کی بات کرنے لگتے ہیں آپ کو یاد ہوگا ایک مشہور شاعر ہے جن کا نام ہے منور رانہ انہوں نے بھی آج کچھ ایسا ہی بیان دیا اب آپ دیکھئے ہر روز ایک نہ ایک بیان ایسے لوگوں کا روز آ رہا ہے جو طالبان کا سواگت کرتے ہیں منور رانہ نے بھی کہا ہے کہ طالبان کسی کو بھاگنے پر مجبور نہیں کر رہا جبکہ اتر پردیش کے حالات دیکھ کر ان کا یہاں سے بھاگ جانے کا من کرتا ہے منور رانہ کی یہ باتیں سنیے تقریباً تقریباً گیارہ سو برس سے وہ ہندوستان کے دوست رہے ہیں ہندوستان کو انہوں نے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور ہمیشہ ہندوستان کو عزت کی نگاہ سے دی دیکھا افغانیوں کو کبھی کسی طرح کی مدد کی ضرورت ہوئی تو انہوں نے ہندوستان سے ہی مانگا لوگ ڈر رہے ہیں لوگ بھاگ رہے ہیں وہاں سے اور لگاتار جو ہے تمام جگہوں پہ کبجہ کیا جا رہا ہے نہیں دیکھیں لوگ بھاگ رہے ہیں لیکن کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے ہیں وہ لوگوں نہ کہیں سے بھی بھاگ سکتا ہے آدمی معاف کر دیجئے گا مجھے بہت میں بہت مجبوری میں کہہ رہا ہوں کہ اتر پردیش کے جو حالات ہیں یہاں سے بھاگ جانے کو نہیں چاہتا ہے آپ وہاں پہنچ گئے ہی عراق پہنچ گئے اتر پردیش میں کانپور میں رکشے والے کوئی کس طریقے سے شرم کی بات ہے میڈیا کو کم سے کم ایک ہفتے تو بلیک کر دینا چاہیے تھا آپ اپنا ٹی وی سب تو آپ وہاں کی جو جو ماحول ہے اس ماحول کو اتر پردیش سے آپ کمپیئر کر رہے ہیں کہ اتر پردیش میں بھی کچھ اسی طرح کا ماحول ہے کموں بیش تو بھی صحیح ہے کموں بیش تو بھی صحیح ہے تو یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کا اور اتر پردیش کا ماحول ایک جیسا ہے یہ صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پچھلے گیارہ سو ورشوں میں کبھی بھی کسی افغانی نے بھارت پر حملہ نہیں کیا لیکن سچ یہ ہے کہ پچھلے ایک ہزار ورشوں میں افغانستان سے آئے آکرمنکاریوں نے بھارت پر کم سے کم تیتیس بار حملے کیے ہیں اور اس کا پورا سچ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں بتائیں گے آپ کو آج افغانیوں کو نہ تو انگریز کبھی ہرا پائے افغانیوں کو نہ سویت سنگ کبھی ہرا پایا اور نہ ہی کبھی امریکہ ہرا پایا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ افغانستان کے خونکھار لڑاکوں کو ایک بار نہیں بلکہ کئی بار بھارت کے ہی سکھوں نے دھول چٹائی تھی اور ان میں مہاراجہ رنجید سنگھ بھی شامل تھے جن کی پاکستان کے لاہور میں بنی ایک پرتیمہ کو ابھی حال ہی میں کل ہی کچھ لوگوں نے توڑ دیا تھا مہاراجہ رنجید سنگھ نے لاہور کو ورش 1799 میں جیت لیا تھا اس سمیں پورے پنجاب پرانت میں افغانیوں اور پشتونوں کا راج تھا پاکستان کے جو کٹرپن تھی مہاراجہ رنجید سنگھ کی پرتیمہ کے ٹوٹنے پر خوش ہو رہے ہیں انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر مہاراجہ رنجید سنگھ نہ ہوتے تو پاکستان کا ایک بڑا حصہ آج افغانستان میں ہوتا کیونکہ آج کے پاکستان کے ایک بڑے حصے پر افغانیوں کا قبضہ ہوتا مہاراجہ رنجید سنگھ اور ان کی سینہ نے احمد شاہ عبدالی کے بیٹے شجا شاہ دررانی کو ہرائے تھا احمد شاہ عبدالی کو ہی آدھونک افغان سامراجے کا سنس تھاپک مانا جاتا ہے احمد شاہ عبدالی ایک سمیں میں اس نادر شاہ کا کمانڈر ہوا کرتا تھا جس نے ورش سترہ سو انتالیس میں دلی پر آکرمن کیا تھا اور اس کی سینہ نے دلی کے لاکھوں لوگوں کو مار ڈالا تھا نادر شاہ اپنے ساتھ بھارت کا کوہنور ہیرہ بھی لے گیا تھا جسے اس نے بعد میں احمد شاہ عبدالی کو سومپ دیا اور عبدالی نے آگے چل کر کوہنور ہیرہ اپنے بیٹے شجا شاہ دررانی کو سومپ دیا لیکن جب مہاراجہ رنجید سنگھ شجا شاہ دررانی کو بندھک جب انہوں نے بنا لیا تو انہوں نے اس سے یہ ہیرہ واپس لے لیا تھا اور وہ اس ہیرے کو پوری کے جگنات مندر کو دان کر دینا چاہتے تھے لیکن اس سے پہلے کہ وہ ایسا کرتے انگریزوں کی نظر اس کو ہی نور پر پڑ گئی اور انہوں نے دنیا کے سب سے شاندار ہیرے کو اپنے قبضے میں لے لیا آج بھی یہ ہیرہ برٹن کی مہارانی کے تاج میں جڑا ہوا ہے مہاراجہ رنجید سنگھ نے خطرناک افغانیوں سے کئی ید لڑے ورش اٹھارہ سو تیرہ میں مہاراجہ رنجید سنگھ نے ایٹاک کی لڑائی میں بھی افغان حملہوروں کو ہرائے تھا اور اس جیت نے افغانیوں کو بھی حیران کر دیا تھا کیونکہ یہ پہلی بار تھا جب کسی بھارتی راجہ نے افغان حملہوروں کو انہی کی زمین پر شکست دی ورش اٹھارہ سو اٹھارہ میں رنجید سنگھ نے جب ملتان کو جیتا تو اس کے بعد اس پورے کشتر پر شوجہ شاہ دررانی کا پرباہو سمافت ہو گیا اس کے بعد اگلے ہی سال اٹھارہ سو انیس میں مہاراجہ رنجید سنگھ نے کشمیر کے ساتھ ساتھ پیشاور کو بھی جیت لیا تھا افغان حملہوروں اور مہاراجہ رنجید سنگھ کے بیچ کئی لڑائیاں ہوئیں جس میں ہر بار جیت مہاراجہ رنجید سنگھ کی ہوئی ہوئی اور اسی وجہ سے افغانیوں نے مہاراجہ رنجید سنگھ کو ہرانے کے لیے جہاد کا سہارہ لیا پھر اٹھارہ سو تیس میں کابل کے شاسک عظیم خان برکازی کی اگوائی میں جہاد کے نام پر ایک ید لڑا گیا جہاد کے نام پر اور بہت سارے مسلم راجاؤں کی سینائیں بھی برکازی کے ساتھ آ گئی لیکن کابل ندی کے پاس ہوئے اس ید میں بھی رنجید سنگھ کی ہی جیت ہوئی یہ اتحاس کی بہت ساری باتیں ہیں جو ہو سکتا ہے ہمارے دیش کے لوگوں کو ابھی تک نہ پتا ہوں لیکن ہم دھیرے دھیرے دی نے میں ہر بار آپ کو اس طرح کی کوئی نہ کوئی جانکاری آگے بھی دیتے رہیں گے